موسیقی اسلام علیکم میں ہوں محمد عباس امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم زل پشاور کے ایک تاریخی مقام اصحاب بابا کی ایک ٹرپ کریں گے اور میں اس ٹرپ میں آپ لوگوں کو اس علاقے کے بارے میں اور اصحاب بابا کے بارے میں معلومات دوں گا تو چلیئے اس ٹرپ کا آغاز کرتے ہیں چاغرمیٹی پاکستان کے صوبے خیبر پہتنخواہ کے زل پشاور کا ایک تاریخی گاؤں ہیں چاغرمیٹی در الخلافہ پشاور سے شمال مشرق سے سترہ کلومیٹر اور ورسک روٹ سے پانچ کلومیٹر دور ہوا گیا ہے چاغرمیٹی سطح سمندر سے تین سو پینتالیس میٹر یعنی ایک ہزار ایک سو پینتیس فٹ کی بلندی پر ہیں یہ گاؤں سر سبز اور سرخیص کیتوں سے بڑا ہوا سادہ علاقہ ہیں چاغرمیٹی کے مشرق میں پشاور شہر واقعہ ہیں مغربی بارہ اور ورسک ہیں شمال میں مچنائی اور شف قدر اور جنوب میں یونیسٹری روڈ واقعہ ہیں اس کے آس پاس ہریانہ گر، گڑی علی محمد، ہٹکلے، کارنگی، بیرکلے، میعجی بابا، سرکانہ اور جوگانی چاغرمیٹی کے آس پاس کے دیہات ہیں لیکن اجتماعی طور پر وہ چاغرمیٹی کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں مٹھائی کا نام چاغرزائی قبیلے کے نام پر پڑا جو دعوزائی کے علاقے میں آنے سے پہلے یہاں رہتے تھے اور ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ نام سکھ دے چکے ہیں سکھوں نے اپنی زرخیز مٹی کی وجہ سے اس گاؤں کو چکنے مٹی کہاں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ مٹھائی اور جٹھائی دو گاؤں تھے جو ایک دوسرے سے بہت دور نہیں تھے اور ایک دن دریائے قابل میں اس حد تک سیلاب آیا کہ اس نے سارا گاؤں بہا دیا مٹھائی کے رہائشیوں کو سیلاب کے پانی سے بچنے کے دیئے انچی زمین پر جگہ ڈونڈنی تھی یہ دونوں گاؤں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور مٹھائی کو دریائے قابل کے جنوبی کنارے پر اپنا نیا ٹکانہ مل گیا جس کے بہن گاؤں جٹھائی کو اپنے اصل مقام پر چھوڑ دیا یہ گاؤں دریائے قابل کے کنارے واقعہ ہیں کنڈے کے قریب گاؤں کے مغرب سرے پر وہاں ایک مشہور درگاہ اصحاب بابا ہے اصحاب بابا نے پہلی صدی ہجری کے دوران چاغر مٹی کے قریب آخری اس لیا گاؤں کے مشرق کی طرف میاں جی بابا کی آرامگاہ ہے جو بڑے قدو احترام کے متقی اور مذہبی شخص تھے گاؤں کے جنوب مغرب میں پیر قلعے کے قریب شرشم بابا کی آرامگاہ ہیں اور ڈیٹ کجوروں کی کسرت کی وجہ سے یہ ایک اور کشش ہے مقامی لوگ ان کجوروں کو مقدس سمجھتے ہیں اور درختوں کی دوسری اقسام کے برقص شاخوں یارتنوں کو کھانے پکھانے کے لیے بطورین دن نہیں جلایا جاتا ہے تاہم شاخیں مساجد میں وضو کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کی جائے رہی تھی اور تنوں کو ابھی بھی چھوٹے پاشی کے نالوں کو پل بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ اصحاب بابا کا کیمپنگ گراؤنڈ ہے چغرمٹی کے نواح میں دریاں خابل کی ایک شاخ شالم بہتی ہیں یہ شالم نہر جو گاؤں کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ دریاں اور مختلف مچنی اور پرندوں کی اقسام کے لیے ماحول فرام کرتا ہے اور قدرتی خوبصورتی مہیا کرتا ہے مہیا کرتا ہے موسیقی 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 مقامی لوگوں کے مطابق عزت سنن بن سلمہ محبک رضی اللہ عنہ کی قبر پشاور کے چاغر مٹی پر واقع ہے اسے اصحاب بابا کے نام سے جانا جاتا ہے گاؤں چاغر مٹی کے شہرت بھی اس قبر کی وجہ سے بڑی حد تک ہے عزت سنن بن سلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا وہ ہندو راجوں کے خلاف لڑنے اور نام بڑھانے کے لیے دوسری مجاہدین اسلام کے ساتھ پشاور کے اس خاص مقام پر پہنچاتا وہ چیاست ہجری میں شہید ہو گیا تھا اور اسے چاغر مٹھی میں دفن کیا گیا تھا یہ دراصل ایک لمبی اجتماعی قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عزت سنن بن سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مجاہدین کی اجتماعی قبر ہے آپ کا مزار تقریباً بیس میٹر لمبا اور پانچ میٹر چھوڑا ہے آدھے سے کم حصہ عورتوں کے لیے مختص کیا گیا ہے اور باقی مردوں کے لیے حضرت سنن بن سلمہ محمد صلی اللہ عنہ بھی ایک سیکھنے والا شخص اور فوجی کمانڈر تھا جب خوراسان فتح کیا تو زیاد بن عبی کو خوراسان کا حاقے میں گورنر مقرر کیا گیا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا جس نے اپنے فوج کو مختلف علاقوں میں بیج دیا تھا ان تمام کمانڈروں اور فوجوں کے جرنیلوں نے توحید کا پیغام پہنچایا اور اللہ کے اس اہم تصور کی تبلیغ کرتے رہے ان کا ماننا تھا کہ ہر سرزمین اللہ کی سرزمین ہے ان کمانڈروں میں عبداللہ ابن سوار بیتا جو کلات میں دوسرے ساتھیوں سمیت شہید ہو گیا تھا 66 ہجری میں اس واقعے کے بعد خوراسان کے گورنر عزت سنان بن سلمہ محبک رضی اللہ عنہ کو بطور کمانڈر ہندوستان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے بیجیا لوگوں کے مطابق پہلے اس نے مکران میں بغاوت کو کچل دیا اور اسلام کا جنڈا لہراتے ہوئے آگے بڑھا کچھ دیر بعد اس نے کلات اور کویٹا فتح کیا یہاں اس نے ایک مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی پھر فتح کے بعد ڈی آئی خان جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو اور کوہارٹ پہنچے اور کوہارٹ میں اس نے اپنے اقتدار قیم کیا پھر وہ پشاور کی وادی میں داخل ہوا پشاور فتح کرنے کے بعد عزت سنان بن سلمہ محبک رضی اللہ عنہ دعوت زی میں داخل ہوا اور چاغرمٹھی میں عظیم کمانڈر اور اس کی فوج نے خونی جنگ لڑی اس جگہ کو فتح کرتے ہوئے عزت سنان اور اس کے دوسرے مجاہدین شہید ہو گئے ان تمام لوگوں کو غرمٹھی میں دفن کیا گیا تھا یہ مقبرہ اب اصحاب بابا کے نام سے جانا جاتا ہے جو برسوں سے ایک مزار کی حیثیت اختیار کرتا رہا ہے صحت کی مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں آس پاس کے بہت سے دوسرے مزارات بھی ہیں ان میں سے شرشم بابا کا مزار اور میاجی بابا کا مزار نادان شہید کا مزار چاغرمٹھی کے قریب چاہر غازی بابا شامل ہیں لوگ ہر سال اس کے عرص اور برسی مناتے ہیں موسیقی 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 نمازیوں اور پرندوں اور بہتی نہر پر آباد مسجد پرسکون نماز آپ زندگی پر نہیں بھول سکتے اس مسجد کے این بیج بھی ایک پرانا درخت موجود تھا یہ درخت بھی تقریباً کہیں سال پرانا درخت ہے اب ہم ایک ایسی درخت کو دیکھنے جا رہے ہیں جو سب سے پرانی درخت اس چور مٹی کے علاقے میں موجود ہیں یہ درخت این اصحاب بابا کے مزار کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے موسیقی یہ درخت بنیان ٹری ہے اس کو بنیان ٹری کہتے ہیں اور اس کی اگر سینٹیفک نیم ہم دیکھیں تو اس کی سینٹیفک نیم فائکس بنگلینسز ہیں یہ اور اس کی اور نیمز بھی ہیں یعنی بنیان فیگر اور انڈین بنیان یہ ٹری انڈین سب کانٹیننٹ کی نیٹیفز ہیں یہ درخت اپنی لرجسٹ کینپی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اس کی کنپی انتہائی بڑھ جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹری کی کنپی کتنی بڑی ہے اور یہ تقریبا میرے خیال سے سو یا ڈرڈ سو سال پرانی درخت ہوگی یہ بنیان ٹری تو اس بنیان ٹری کو کامن لی فک بھی کہتے ہیں تو یہی ٹری تھی یہ سب سے پرانی ٹری اس علاقے میں موجود ہیں یہ بنیان ٹری ہے اس کی کامن لی کامن نیم بنیان ہے بنیان فک بھی کہتے ہیں اور انڈین بنیان بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کی فیملی مرسی آئے ہیں اور اس کی سنٹی فک نیم فائکس بنگلینسز ہیں اور اس کی زیادہ نیٹیفز جو ایریا ہے وہ انڈین ہے انڈین سب کانٹیننٹ ہیں زیادہ تر اس کی سپیسمنٹ اور یہ سپیشیز وہاں پائی جاتے ہیں اور اس کی شہرت یہ اس کی لرجسٹ کینیوپی کورج ہے یہ سب سے زیادہ بڑھنے والی کینیوپی ٹری ہے اور کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ اس ٹری کی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹری کی ایج کتنی ہوگی اس کی آپ ایریل روٹس بھی دیکھ سکتے ہیں ایریل روٹس سے اس سے ہنگ ہوئے ہیں تو جب ایک ٹری کی ایج معلوم کرنی ہو تو اس کو اینوال رنگ سے بھی معلوم کرنا ہے اور دوسری ایک ہے یہ ایریل روٹس جب ہنگ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک اورڈیسٹ اٹری کی پہچان ہے کہ یہ اولڈ ہیں موسیقی موسیقی اور آخر میں میری نظر اس مشروم پر پڑی تو جلدی سے اپنے کیمرے کی آنکھ میں ایک زبردست انگل سے اس کو محفوظ کر لیا اب اس مشروم کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ مشروم ایک وائل ٹائپ مشروم ہے اور اس کو کامنلی سکیلی انک کیپ کہتے ہیں اور اگر دوسرا نام دیکھیں تو فیلڈ سکیل انکی کیپ کہتے ہیں اس کو کامنلی اور اس کی سینٹیفک نیم کوپرین آپسیز بیریگیٹا ہے اور اس کی فیملی اسے ترلسی آئے ہیں اور ایک امریکن مائکولوجسٹ اچارلس ہالٹن پیک نے یہ مشروم اٹھارہ سو تریتر میں دریافت کیا تھا اس علاقے کی مٹھی انتہائی ذرخیز ہیں کیونکہ یہ مٹھی بلو مٹھی ہیں اور اس مٹھی میں پلانٹس بہت زبردست گروت ہوتے ہیں جس کو انگلیش میں سلٹ سوائل بھی کہتے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے عام سوائل کے ساتھ یہ مکس کر کے اس کے لیے ایک مکسٹر بنا کے پلانٹس کے لیے ایک مکسٹر بنا کے اس کو یہ ضرور ڈالتے ہیں گملوں میں یا ویسی کیاریوں میں یہ بلو مٹھی پلانٹس کے روٹس کے لیے انتہائی سوفٹ انوارمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ بلو مٹھی اس علاقے چاغر مٹھی کے علاقے میں انتہائی زیادہ مقدار میں پائی جاتے ہیں اور یہاں لوگ زیادہ تر اپنے کھیتوں کے لیے اپنے نرسریس کے لیے اپنے گھروں کے لیے یہاں سے گانیاں بر بر کھلے جاتے ہیں تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی ایک بوری اپنے ساتھ لے جائے گا اپنے پلانٹس کے لیے تو دوستو امید کردہ ہوں آپ سب لوگوں نے اس ساتھ ٹریبل ملاق کو پسند کیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ انفرمیشن گین کیوں ہوگی کیونکہ اس ٹریبلنگ ملاق میں ہم نے ڈسکس کیا اصحاب بابا کے بارے میں اور اس چاغر مٹھی کے علاقے کے بارے میں اور اس بنیان ٹری کے بارے میں اور اس مشروم کے بارے میں کیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اور سپیشلی کمنٹ میں اس ٹری کے بارے میں مزٹ بتائیں اور اصحاب بابا کے بارے میں مزٹ بتائیں گئے کہ کس نے وزٹ کیا ہے اس حاصل بابا کے مزار پر اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں یہ ویڈیوز اختتام کو پہنچا اور ہم شام ڈلنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تو چلیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بنتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی